اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے سب دوست خیر اسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے دو موضوع پر ویڈیو بنائی گئی ہے ایک کہ گین کی وجہ سے انڈیا میں انسانیت کو کتنا خطرہ ہے انسان کس طرح قتل ہو رہے ہیں کس کس کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں وہ چیز اور دوسری گین کے بارے میں ماں بھارت جو ہندو دھرم کی ایک بک ہے سب لوگ جانتی ہو ماں بھارت اس میں گین کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کیا حکم ہے ہندو لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے یار آپ گگل پر بھی سرچ کر سکتے ہو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہو کوئی ایکسیڈنٹ لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا کہ کس طرح پہلے تو یہ ہے کہ یار ایک انسان اگر ایک گین کو زیبا کر رہا ہے انڈیا میں ایک انسان گین کو زیبا کر رہا تھا تو اسی وقت یعنی کہ جو ہندو میرے بھائی ہیں ان کو جا کر مار دیتی ہیں لیکن جزا سا آپ گگل پر یہ بھی سرچ کر کے دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ لکھیں گے تو کہیں جو سڑکوں پر کھولیاؤں گھوم رہی ہیں آج کال تو وہ ان لوگوں نے گاؤں نے اور اب آپ کی بھارت آپ کی بھارت ماتا کے اندر گائیں ماتا نے کتنے انسانوں کی جانے نہیں ہیں یہ چیز بھی نوٹ کے جئے گا ٹھیک ہے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان ہندووں سے ان سناتا دھرم والوں سے کہ کیا تم لوگوں کو گھئے ماتا یا دھرم کے نام پر کسی کتے کا پشاوی پینے کو دیا جائے گا تو تم لوگ پینے کو وہ بھی تیار ہو جاؤ گے یہ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کیونکہ آپ لوگوں میں آپ لوگ کے جو ہمارے ہاں اتنے ڈاکٹر بن گئے ہمارے ہاں اتنے اتنے وہ نکل گئے انجینئر ہو گئے ان تعلیم کا کیا فائدہ ہے یار اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے جو تمہاری اکل کے اکل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے تعلیم اکل استعمال کرو تھوڑی سی اپنے دھار میں کتابیں جو ہیں ان کو پڑھو ان میں دکھو ان میں کیا ہے اچھا ایک چیز مجھے سوال ہے یار وہ کمنٹس میں ضرور بتانا کہ ایک انسان ایک مسلم یا ایک کوئی صحیح یا جو بھی گئے کو مار دیتا ہے انڈیا کے اندر تو اس پر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے سریان ان کو ٹنڈوں گوڑوں سے مارا جاتا ہے تو جب ایک گئے اس کو مار دیتی ہے ایک انسان کو تو اس کو آپ لوگ کیا نام دوگے اس پر کس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے آپ لوگ تو یہ ہی نام دوگے کہ یہ تو ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا تو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے کیوں کہ آپ کو کھلا رکھا گیا ہے کیوں کہیں ماتھا کو جن کو آپ ماتھا بولتے ہو تو کیوں ان کو کھلا رکھا گیا ہے کیوں ان کو کھلا اس طرح چھوڑا گیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا بھگوان ہے تو آپ کا بھگوان کئی لوگوں کی چانے لے چکا ہے کئی لوگوں کی بازریہ تم خود چانے لے چکی ہو اور آپ کا بھگوان خود بھی چانے لے چکا ہے ابھی بات کرتے ہیں میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کھیچوں گا ٹھیک ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ماں بھارت جو اندو دھرسناتن دھرم کی ایک بک ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایک کے دھرم کے بارے میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے گاؤں کے بارے میں تو آپ چیز آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر بتاتا چلوں کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے جو لوگ سمجھدار ہوں گے وہ لوگ جائیں گے تصدیق کریں گے اور دیکھیں گے اور امید ہے کہ سو میں سے نوے بندوں سمجھدار ہوں گے اور سو میں نوے بندوں میں سے اسی بندوں کو وہ چیز دیکھ کر سمجھ بھی آ جائے گی اس چیز کی ٹھیک ہے اور بھی جو لوگ جن کے جو ان کے ماں باپ ان کو سکھا گئے ہیں وہ اسی طرح کا کمنٹس کر کے اندویں کر گئیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں ملاتا ہوں کہ ماں بھارت میں کیا لکھا گیا ہے چیپٹر نمبر اٹھاسی یعنی کہ اسی اور آٹھ چیپٹر نمبر اٹھاسی میں جائیں اور دیکھیں ایک بھگت نے اپنے بھگوان سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے زیادہ زیادہ پلی دینی چاہیے جس سے وہ پوری ڈیٹیل سے آلو سے لے کر پالک تک پالک تک آلو سے لے کر پالک تک مرگی تک جہاں سے لیتے جو لیتے جو سب سے زیادہ جس چیز کا ملی دینے سے سواہ ملتا ہے اس کا نام ہے گائیں ماتا جس کو آپ ماتا ہوتا ہے کہ گائیں کی قربانی دینے سے زیادہ سواہ ملتا ہے یعنی کہ گائیں کی بھلی دینے سے سب سے زیادہ جانے کہ اپنے بزرگوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ چیز آپ اپنے بھارت ماں بھارت میں جا کر پڑھئے سٹیپٹر نمبر اٹھاسی میں اور پھر آکر بات کیجئے گا ٹھیک ہے گائیں کے نام کہ آج کل کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہوا پتہ ہے آپ لوگ جانتے ہوئے ایسا چیز کیوں ہوئی تھی ان دنوں میں جب یہ چیز ان کے بھگوان نے بولی کہ سب سے زیادہ بلی دینے بعد جو ہے نا گائیں کی بلی سب سے زیادہ مینہ رکھتی ہے تو لوگوں نے دھڑا دھڑ گائیں کی قربانی شروع کر دی یہاں تھا کہ گائیں انڈیا کے اندر یا یہ جو بڑے سکیر کا خطہ تھا اس پر گائیں کو نا پید ہونے جا رہی تھی کہیں کہ نسل کشی ہو رہی تھی کہیں ختم ہونے جا رہی تھی تو ان کے کچھ اور اس بھگوان کے گزر جانے کے بعد کچھ اور بھگتوں نے یہ چیز کر دی کہ انہوں نے بول دیا یا کہیں ماتا کو روکنے کے لیے اس چیز کے لیے منع کر دیا اور اس کے آنے والی نسلوں نے پھر اس چیز پر پر بندی لگا دی کہ گائیں کو بالکل بھی زبانہ کیا دیا اور آج کل کی نسلوں نے آپ کے سامنے ہی ہیں موتوینے سے بھی نہیں گزرتے تو یہ آج کل کے جو ہے نا آپ جب تک اپنی دھار میں کتاب نہیں پڑھو گے آپ کو سمائے نہیں آنے والی کیجئے میں جھوٹ بھول رہا ہوں یا سچ آپ خود جا کر تصدیقیں کیے اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو آپ کے اندر انڈیا کے اندر سب سے بڑا جو انڈیا کنٹری ہے نا سب سے بڑا کہیں کہ بڑی خال خال جو ہے نا سپلائی کرنے والی کنٹری ہے دنیا کے اندر تو یہ چیزیں کس کے نظریے پر ہو رہی ہیں کس کے اندر ان لوگوں کو فری ہے کوئی مار نہیں سکتا گائیں کو کوئی زیوان نہیں کر سکتا کوئی پال نہیں سکتا گائیں کو ٹھیک ہے تو یہ تو یہ فری ہے نا تو وہ پیسہ اسی طرح گونش اللہ چلا رہے ہیں اور گینس پلائی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہو کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے حکومت کو پتا نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں انڈیا کے اندر انڈیا کے اوپر جو پھر حکومت کر رہے ہیں وہ کوئی مردوں کی فوج نہیں ہے ہجڑوں کی فوج ہے جن کی ناکھ تھلے سے یہ اتنی خالے نکل رہی ہیں اور تم لوگ ان کو پتا بھی نہیں ہے یہ تو ہو نہیں سکتا پھر ٹھیک ہے تو میرا میسیج یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ پیس ملتے ہیں